ہیلو ایرون آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بریڈ ملائی کیک بنانے کی ریسپی یہ ریسپی اتنی آسان اور ٹیسٹی ہے کہ آپ اسے ہر دن بنا سکتے ہیں یہ کھانے میں بلکل پیسٹری اور کیک کی طرح لگے گا بہت ہی یمی ریسپی ہے یہ ریسپی برترے پارٹی یا کسی بھی فیسٹیبل کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ یہ ملائی کیک پانچ سے آٹھ منٹ میں بن کر تیار ہو جاتا ہے کھانے میں تو بہت یمی اور کریمی لگتا ہے یہ ملائی کیک بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے تو چلیے اس ملائی کیک کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو ملائی کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں شوگر صرف تیار کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے پین میں آدھا گلاس پانی لیں گے اور آدھا گلاس شکر ڈالیں گے اور ساتھ میں دو سے تین ہر علاجی کو توڑ کر ڈال دیں گے اب تیز آج پر شکر کو گھل جانے تک پکانا ہے یا پھر تین سے چار منٹ تک پکا لیجئے گا تو شوگر صرف یہاں پر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دیکھئے اس طرح سے شوگر صرف ہمیں تیار کرنا جیسا شرپت ہم بناتے ہیں ٹھیک ویسے ہی تیار کرنا ہے اب آنچ کو بند کر کے اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب دوسرے پین میں 500 ایمل دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب آدھا کپ اس میں شکر ڈال دیں گے میٹھا آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ایٹ کیجئے گا جتنا میٹھا آپ کو پسند ہے شکر کو ڈالنے کے بعد دودھ کو زیادہ نہیں پکانا ہے بس شکر کو گھوٹ جانے تک نہیں پکا لینا ہے اب تھوڑا سا اس میں وینلہ ایسنس کی ڈال دیں گے کیونکہ کیک میں وینلہ ایسنس کی اسمیل بہت اچھی لگتی ہے وینلہ ایسنس کو ڈالنے کے بعد ایک بار اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم یہ دودھ کو ملائی دار بنانا ہے اس کے لیے تین بڑے چمچ دودھ میں دو چمچ کون فلار ڈال کر اچھے سے ملا لینا ہے ملائی کیک کو کسٹرڈ پاوڈر سے بھی بنا سکتے ہیں اگر کسٹرڈ پاوڈر سے آپ بنائیں گے تو یہ کیک بننے کے بعد یلو دیکھیں گے ہم اسے وائٹ ملائی کیک بنائیں گے تو کون فلار ڈالنے کے بعد ایک اُبال آنے تک انہیں پکا لینا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے دیکھیں ملائی ہماری گاڑی ہونے لگی ہے اس طرح کی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے اب آج کو بند کر دیں گے ملائی ہماری یہاں ریڈی ہے اسے اب تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ میں رکھ دیں گے اب بریڈ ملائی کیک ہم بنا رہے ہیں تو ہمیں بریڈ کے سائٹ کو اس طرح سے الگ کر لینا ہے تو یہ جو بریڈ کے سائٹ کا پارٹ ہے انہیں پھیکیے گا نہیں بریڈ کرم بنا کر کٹلٹ بنانے میں یوز کر لیجے گا تو اسی طرح ہمیں سارے بریڈ کے سائٹ کو کٹ کر لینا ہے یہ بریڈ ملائی کیک 6 سے 7 بریڈ میں بن کر تیار ہو جاتا ہے اسے بنانے کے لئے گہرہ بڑھتن اس طرح سے سکوائر میں لینا ہے اور بریڈ کو اس طرح سے لگاتے رہنا ہے برابر سے لگانا ہے بریڈ کو اسے بنانے کے لئے کچھ بریڈ فل لگانا ہوگا کچھ بریڈ کو کٹ کر لگانا ہوگا دیکھیں سائٹ میں ہم نے کٹ کر کے بریڈ کو لگایا ہے اب جو شوگر سرپ میں نے تیار کیا تھا شوگر سرپ سے سارے بریڈ کو پور کر دینا ہے اچھی سے سارے بریٹ کو اوپر شوگر سرپ کو ڈال دینا ہے تو سارے شوگر سرپ کو ایک بار میں نہیں ڈالنا ہے جتنی بریٹ کی لیئر لگائیں گے اتنی بار شوگر سرپ کو ڈالنا ہے اب جو ملائی میں نے تیار کی تھی ابھی جو کون فلار کی میں نے ملائی تیار کی تھی اب ملائی کو اوپر ڈال دینا ہے پھر سے بریٹ کی لیئر لگائیں گے اس بات کا دھیان رکھئے گا ملائی دونوں تھوڑا گنگونا ہونا چاہیے اسے بناتے ٹائم اب سیکنڈ لیئر ہم بریٹ کی لگائیں گے تو اس طرح سے ہمیں تھرٹ لیئر تک سیم پورسٹس سے بریٹ کو لگا لینا ہے یعنی سیکنڈ لیئر ابھی میں نے بریٹ کی لگائی ہے اور پھر سے شگر سرپ ہمیں پور کر دینا ہے تو یہاں پر شگر سرپ ہم بریٹ پر ڈال رہے ہیں تو شگر سرپ بھی میٹھا ہے تو ملائی جو ہم نے تیار کی تھی نا بھی کون فلار کی سیم اسی پورسٹس سے بنایئے گا تو آپ دیکھیں گے آپ کا بریٹ ملائی کیک بہت زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوگا تو یہاں پر ہم تھرڈ لیئر لگا رہے ہیں جتنا بڑا آپ کا برطن ہوگا اتنی لیئر آپ لگا سکتے ہیں اس بریٹ ملائی کیک کو بنانے کے لیے آپ کو اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگ رہا ہوگا یہ بنانے میں کتنا آسان ہے اور کتنی جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے یہ بریٹ ملائی کیک تو اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کے میری لائک ضرور کیجئے گا اور زیادہ زیادہ اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کا پہلی بار اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بائی کمک شیشن میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کا بریٹ ملائی کیک کیسا بنا تو تھرڈ لیئر پر بھی میں نے شگر سیرپ اور ملائی دونوں ڈال دیا ہے اب اسے سائٹ میں رکھ دیں گے سب سے ٹاپ پر ہم فریش کریم کو ڈالیں گے تو ایک گہرے برطن میں ایک کپ فریش کریم لینا ہے سب سے ٹاپ پر اگر فریش کریم یا ویپ کریم ڈالیں گے تو یہ ملائی کے بہت زیادہ کریمی بن کر دیار ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں وینیلا ایسنس کی ملائیں گے وینیلا ایسنس سے اس کریم میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بیٹ کریم کا بھی یوز کر سکتے ہیں فریش کریم یا ویپ کریم دونوں کا یوز آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سب سے ٹاپ پر فریش کریم کو پھیلا دینا ہے ایک بات اور ہے کہ اگر آپ کو کون فلور کی کریم بنانے میں جھنجٹ لگے تو آپ اس ملائی کےک کو فریش کریم سے ہی بنا سکتے ہیں یعنی کہ 200 ml فریش کریم میں آدھا کپ شگر پاورڈر ملا لیجے گا تھوڑا سا وینیلا ایسنس کی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیجے گا تو بریٹ کے اوپر شگر سرپ کو پور کرنے کے بعد فریش کریم کی لیئر ہر بار فریش کریم کی لیئر لگا لیجے گا جیسے میں نے کون فلور کی کریم کی لیئر لگائی ہے ویسے آپ فریش کریم کی لیئر لگا لیجے گا تو دیکھیں یہاں پر کریم کو میں نے اچھے طرح سے پھیلا لیا ہے اب تھوڑا سیسے ٹیپ ٹیپ کریں گے بارک کٹے ہوئے پشتہ سے اور گلاب کی پتیوں سے گارنش کریں گے جو کہ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ٹیپ ٹی لگے گا اور کھانے میں تو پوچھیں نہیں بہت زیادہ لا جواب اب اس پر ہم تھوڑا سا کسر کے کچھ دھاگے بھی ایٹ کریں گے کسر کے دھاگے بھی ایٹ کرنے سے لک بھی اچھا آئے گا اور تیس بھی بہت اچھا آئے گا اب اسے ہم سائٹ سائٹ سے دکھاتے ہیں کتنی اچھی طرح سے کریم ہماری سیٹ ہو چکی ہے بریٹ کے اوپر اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں تاکہ کریم بھی ہماری سیٹ ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے چیل ہو جائے اسے فریجر میں نہیں رکھنا ہے فریج میں رکھنا ہے تھنڈا ہونے کے لیے تو چار گھنٹے کے بعد یہاں پر کریم ہماری سیٹ ہو چکی ہے اسے ہم پلٹ کے دکھاتے ہیں بلکل بھی نہیں گر رہی ہے کتنی لیئر میں میں نے بریٹ لگایا تھا سیٹ کرتے ٹائم وہ پورے لیئر آپ کو دیکھیں گی بہت پیسٹی بہت ہی کریمی بہت ہی امیزنگ ریسیپی ہے آپ جب ترائی کریں گے تب آپ دیکھیں گے یہ کتنی زیادہ پیسٹی بنتا ہے دیکھیں کتنی لیئر ہمارے دیکھ رہی ہے نا بریٹ کی تو بریٹ ملائی کےک یہاں پر بہت یمی بہت دیلیشٹ بند کا تیار ہوا ہے آپ بھی بنائیے اپنے گھر میں بچوں کو کھلائیے بچے تو اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور کتنا کریمی لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہے نئیے بنانے میں آسان تو آپ بھی جائیے اسے بنائیے سب کو کھلائیے سب کی تاریفیں پائیے کھاتے کھاتے آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور پھر ملیں گے ایک اور ایسے ہی ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی